بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل موجود ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ سو چوالیس پر یہ حدیث شریف ہے حضرت عطاب بن عبی ربح جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں مطلب یہ تھا کہ جنتی عورت سے متعلے نہ کروں تو کہتے ہیں قل تو بلا میں نے کہا کیوں نہیں اگر حقیقی طور پر یعنی تیشدہ جنتی خاتون کا پتا چلے تو علم میں اضافہ ہوگا اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے اس کی کہ باقی لوگوں کی جنتوں کے فیصلے بعد میں ہوں گے اور یہ فیصلہ تمہیں بھی معلوم ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بتاتا ہوں حاضی ہی مرأت السعودہ یہ سیاہ رنگ کی خاتون یہ یقینا جنتی خاتون ہے پوچھا گیا دلیل کیا ہے جنت چھپی ہوئی ہے اس کے فیصلے پوشیدہ ہیں ابھی حشر بپا ہوگا پھر نام آمال کھلیں گے دفتر آمال کے سامنے ہوں گے پھر اللہ کے دربار میں فیصلے ہوں گے تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ یقینا جنتی خاتون ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور مفسر بارگاہ رسول علیہ السلام بھی ہیں انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہنے لگے اتا تن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے ہوئے یہ خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تھی فقالت انی اسراؤ انہوں نے آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے وہ آتاکشف اور بے پردہ ہو جاتی ہوں فدع اللہ علیہ اللہ سے دعا کرو کہ میرا یہ دورہ ٹھیک ہو جائے اور میرا مرض دور ہو جائے اب یہ صحابیہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کے لئے پہنچی حالانکہ اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے تو براہ راست وہاں بھی مانتی تو ہو سکتا تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے دربار میں جو مرتبہ اور مقام ہے اس واسطے آپ کی سفارس کو اس نے لازمی سمجھا اور نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جھڑکی نہیں دی کہ میری صحابیہ میں نے تو کلمہ پڑھانا ہے نماز کا مسئلہ تمہیں بتانا ہے یہ مرگی کے دورے تمہارے رب نے درست کرنے ہیں اور تم جہاں بیٹھو وہاں سے تم پکارو اور اللہ ایسا فرما دے گا یہ کہا جا سکتا تھا نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے کہنے پر اسے کوئی جھڑکی نہیں دی اور نہ ہی اس کے سوال کو مسترد کیا بلکہ کمال رحمت کی اظہار پر وہ ایک چیز موئیل مانگنے آئی تھی میرے نبیہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہم دو میں سے جو چاہو وہ دلوا دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان شئتے سبرتے والاکل جنہ اگر سبر کر سکتی ہو اس بیماری پر تو سبر کرو والاکل جنہ تمہاری جنت کا فیصلہ آج کر دیا جاتا ہے ابھی تم جنتی قرار پاؤگی والاکل جنہ الجنہ ثابتت اللک یہ مطلب ہے کہ ابھی جنت تمہیں تمہارے نام لگا دی جائے گی تمہیں جنتی قرار دے دیا جائے گا اور اگر ابھی جنت نہیں لینا چاہتی تو میں دعا کرتا ہوں اللہ بیماری دور کر دے گا اب یہ تمہاری مرضی ہے چاہو تو بیماری دور کروالو اور چاہو تو جنت کا سرٹیفیکیٹ لے لو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے یہ ملحظہ کر رہے ہیں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں وہ صرف اپنی مرض کے لحاظ سے آئی تھی میرے محبوب علیہ السلام نے فرما یہ معمولی سی بات ہے چاہو تو جنت آج اتا کر دیتا ہوں اور اس کے بارے میں تمہارا فیصلہ حتمی ہو جائے گا قربان جاؤں اس صنف نازق پہ حالانکہ بیماری کا مسئلہ کچھ قدر بندے کے جگر کو پگھلا دیتا ہے وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبرو بیماری چلو چند گھڑیاں ہے چند سال ہے میں صبر کرتی ہوں آپ مجھے جنت اتا فرما دیں اسبرو میں صبر کرتی ہوں صبر کرنے کا مطلب یہ تھا فرمانی لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتی ہوں جنت مجھے دے دو جب جنت کا فیصلہ ہو گیا تو کہنے لگی بھی تو میں نے منظور کر لی لیکن یہ تو نہ ہونے پائے کہ جب میں مرگی کے دورے سے گیروں تو میرا کہیں صدر درست نہ رہے بے پردہ ہو جاؤں یہ مجھے برداشت نہیں ہے فضالہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اگرچہ پہلے تم نے خود ایک چیز اپنی اختیار سے لی تھی اور اب تجھے مزید یہ چانس نہیں دینا چاہیے تھا کہ تم کچھ اور بھی مانگو اس واسطے کی تم نے جنت لے لی لیکن تم اگر کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں مطلب یہ ہے کہ بیماری تو آئے گی مگر کبھی بھی تم بے پردہ نہیں ہو سکو گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی اب یہ وہ حقیقت تھی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھی تو عقیدہ کیا بنا لیا کہ تابعین کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے یقینا جنتی خاتون دیکھنی ہو یہ عورت ہے کہ جو کہ جنتی ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا سرکار کا دینا اور سرکار کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اپنی مشکل کو حل کروانا جائز نہ سمجھتے ہوتے تو ان باتوں میں سے کوئی بات بھی سامنے نہ آتی اور پھر بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بطور عقیدہ یہ بیان کرنا یہ آج ہر بندے کے لئے بڑا لازم ہے آج اس وقت ہم ایسی حدیث بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے کہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا تھا ٹھیک ہے پتہ نہیں آگے جا کے ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں اللہ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے گا لیکن ابن عباس صحابی جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کہہ لے کہ میں یقین سے کہتا ہوں جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی جس نے یقینا جنتی خاتون کو جاننا ہے تو یہ ہے کہ جن کی مشکل میرے محبوب علیہ السلام کے دربار میں حل ہوئی تھی یہ چھوٹی مشکل حل کروانے گئی تھی نبی علیہ السلام نے بڑی مشکل حل فرما دی اور ان کو جنت دے دی اور صحابی نے اس پر اپنا پکا یقین لکھ لیا ہے اور ایک فیصد بھی شک باقی نہیں رہا کہنے لگے یہ وہ ہیں کہ جن کا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہو چکا ہے اور ان کو یقینی طور پر جنتی قرار دیا جا چکا ہے